بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرمی آگئی ہے اور گرمی کے موسم میں آم بھی آگئے ہیں ملتھے ملتھے سے گرمی ہو آم ہو اور تھنڈا ملتھا ہم ملک شیک نہ بنائیں گے تو ہو ہی نہیں سکتا تو میں بنا رہی ہوں مینگو ملک شیک گرمی میں سب لوگ ہی اپنے گھروں میں روزانہ ہی تقریباً بناتے ہیں لوگ ہوتے ہیں جن کو مینگو ملک شیک یا کسی بھی طرح کا شیک بنانے نہیں آتا تو یہ ریسپی ان لوگوں کے لیے ہے جن پر شروع کرتے ہیں دو میں نے لیا ہے بڑے آم اور چار بڑے چمچ بھر کے میں نے چینی کا لیا ہے برافکور میں نے لیا ہے یہاں پہ موٹا موٹا کوٹ کے آم ابھی نئے آئے ہیں تو دیاتا ان میں مٹھا نہیں ہے تو ہلکہ ہلکہ کھٹاس بھی ہے تو اگر کھٹا آم ہو تو اس میں آپ چینی اپنے حساب سے زیادہ کر سکتے ہیں اب یہاں میں آم کی چھل کے اتار لوں گے اور ان کو میں پیسز میں کٹ کر لوں گی اس کے بعد لیں گے ایک جوس اور کچھ جگ اس کے اندر میں سارے آم کے پیس ڈال دوں گی کٹے ہوئے آم کے پیس ہم جگ میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چار بڑے چمچ جو ہم نے چینی رکھی ہوئی ہے وہ شامل کریں گے اس کے اندر اور اس کو ہم تھوڑا سا بلینڈ کر لیں گے مہنگو ملک شیک ہو اور اس میں ملک نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اور یہاں پہ جو میں نے آم اور چینی ڈالی ہے تو اسے مشین جل نہیں رہی اس میں میں ڈالوں گے تھوڑا سا دودھ یہاں پہ ہم دودھ شامل کریں گے ہاف کپ اور بغائیں ہم ڈالیں گے بعد میں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے پہلے اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے دودھ لیا ہے ایک گلاس بھر کے تھنڈا دودھ ہے جس میں موٹی ملائی آئی ہوئی ہے اب وہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے لیکن پہلے ہم ڈالیں گے برف برف ہم بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر ہم بلینڈ کرتے ہوئے برف ڈالتے ہیں تو جب برف کا جو کرش بنتا ہے وہ بہت مزے کا لگتا ہے جوس کے ساتھ یا لسٹی کے ساتھ جس چیز کے بھی ساتھ آپ یہ بنائیں گے تو یہ بہت مزتار لگے گی برف یہاں پہ میں نے زیادہ ساری لیے ہے تاکہ یہ بہت زیادہ تھنڈا اور چل جلدی سے ہو جائے جس سے اس کا مزہ دوبالہ ہو جاتا ہے اور اب ہم اس کو کریں گے بلینڈ اور اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے جو بقایا دودھ ہے وہ اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بس اتنے ہم نے مشین وہ چلانا ہے دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ جو دودھ ہے وہ آم اور برف کے ساتھ اچھی طرح مکس ہو جائے بس ہم نے اس کو اتنے دیر چلانا ہے تو چلیں جی ملک شیک ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے گلاسیز میں اتنے دیر میں میں گلاسوں میں ملک شیک نکال رہی ہوں تو اتنے دیر میں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ریسپے کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دوبارہ مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں آپ کی چھوٹے سے لائک اور سبسکرائب سے ہماری بہت حسنا فضائی ہوتی ہے تو ہمیں دعا میں یاد رکھے گا اور ہماری ریسپے کو لازم چائے کریں شکریہ اللہ حافظ